نحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات اللہ بلعزت کی معرفت کے لئے دو چیزیں اشد ضروری اور ان دو چیزوں سے ہی انسان کو نور توحید نصیب ہوتا ہے وہ دو چیزیں جن سے انسان کو نور توحید نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتا ہے وہ ہیں محبت الہی اور خشیت الہی اللہ کی معرفت اس کی محبت اور اس کی خشیت دو چیزوں کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے حضرت عمر بن عثمان مکی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دلوں جسموں سے پہلے پیدا فرمائے دل جسم سے پہلے پیدا کیے گئے اور روح دل سے پہلے پیدا کی گئی اور باطن روح سے بھی پہلے پیدا کیا گئے جب اللہ تبارک و تعالی جس دل روح اور باطن کو پیدا فرمائے چاہتے ہیں تو رب کائنات نے دل کو اپنے خاص محبت کے مقام میں رکھا انسانی دلوں اپنی محبت کے مقام میں رکھا اور انسانی روح کو خاص قربت کے مقام میں رکھا اپنے قرب خاص کے مقام میں رکھا اور انسان کے باطن کو روح سے بھی آگے اپنے وصل یعنی ملاقات کے مقام میں رکھا چنانچہ اللہ حرب العزت نے انسانوں کے دلوں پر ہما وقت اپنی محبت کی تجلی فرمائی اور روحوں پر اپنے قرب کی تجلی فرمائی اور باطن پر اپنے وصال کی تجلی فرمائی پھر اللہ حرب العزت نے جب دنیا کی تخلیق کی اس دنیا کو پیدا فرمایا تو یہ سارے لطائف انسان میں رکھ دیئے گا پھر اللہ پاک نے کیا کیا کہ ہمارے دلوں کو جسموں میں قید کر دیا دل کو جسم میں قید کر دیا روح کو دل میں قید کر دیا اور باطن کو روح میں قید کر دیا ایک کو دوسرے میں قید کر دیا پھر ہم لوگ زمین پر اتر آئے ہیں اس وقت جب دلوں پر اللہ کی محبت کی تجلی روحوں پر اللہ کے قرب کی تجلی اور باطن پر اللہ کے وصل کی تجلی پڑتی تھی تو تمام انسانی روحوں کا عالم یہ تھا کہ اس نے پوچھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمِ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُ الْبَلَا تو ساری روحیں عارف تھی عالمِ ارواح میں ساری روحیں عارف تھی وہ بول اٹھی باری تعالیٰ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے پھر جب یہ دنیا میں منتقل کر دیے گئے وہ حال جس میں ہر ایک کو اللہ کی پہچان تھی اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان احسنِ تقویم تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور جب اس سفلی مادی دنیا میں انسان کو منتقل کر دیا گیا تو فرمایا ثُمَّا رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَصَافِلِينَ پھر اسے اَسْفَلَصَافِلِينَ کی طرف لوٹا دیا تو جب انسان اس اسفل کائنات سفلی گھٹیا ہرس بھری لالچ بھری نفسانی شہوانی مادی ماحول میں انسان کو رکھ دیا گیا تو انسان رفتہ رفتہ اللہ کو بھولتا وہ اپنے اہدِ اَلَصَافِلِينَ کو بھی بھول گیا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس انسان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں کہاں سے آیا میرا وطن کیا تھا یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے اپنے مالک سے ایک اہد کیا تھا یہ بھی یاد نہ رہا کہ مجھے اس کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا تھا وہ بھولتا بھولتا سب کچھ بھولتا تو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ امبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور سب سے آخر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں آپ ان کو یاد کر آیا فذکر انما انت مذکر آپ انہیں یاد کرائیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہی تو یاد کرانے والے ہیں آپ ہی تو یاد کرانے والے ہیں آپ انہیں یاد کرانے والے ہیں یہاں نہیں بتایا کہ کیا یاد کرانے والے ہیں وہی جو بھول گئے ہیں وہ سبقِ عَلَس وہ سبقِ عبدیت وہ سبقِ محبت وہ سبقِ معرفت وہ خدا کی محبت کا سبق خدا کی قربت کا حال خدا کی قربت جس میں مدتوں تک انسان رہا تھا فرمایا یہ سب کچھ بھول گیا ہے پیارے آپ ان کو یاد کر آیا سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز پھر انسانوں کے کانوں میں گوجی اور جن روحوں کو یاد آگیا وہ پکار اٹھی لبے اللہ جن روحوں کو یاد آگیا وہ پکار اٹھی رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندہ دینے والے کی ندہ سنی ایک پکارنے والے کی پکار سنی ایک یاد دھیانی کرانے والے کی یاد دھیانی سنی وہ میٹھی میٹھی رس بری درد بری آواب جو مکہ کی وادی سے اٹھی کبھی مکہ کی گلیوں میں سنائی دیتی تھی کبھی طائف کے بازاروں میں سنائی دیتی تھی کبھی وہ ہرا کے غار میں گوجی کبھی سور کے غار میں گوجی کبھی مدینہ کی راہوں میں گوجی کبھی بد روحت کے میدان میں گوجی کبھی خندق کھوڑتے گوجی کبھی طائف سے گوجی کبھی ہونے نہیں مولا ربنا سمئننا سمئننا ایک آواز تھی ندہ دینے والے منادی ہی ہم نے سنی اور وہ ندہ دینے والا کیا فرما رہا تھا اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ عَلَىٰ آَلَىٰ آلَا کو چھوڑا سمسی دنیا میں آ جانے والو تم دھول گئے رب سے اہدِ انفر کر کے یہاں آ جانے والو اس سے کیے ہوئے محبت کی اہد و پیمان گل گئے اس سے بندگی کا وعدہ کر کے اس دنیا میں بندگی نبھانے کے لئے آنے والو اس کا رب ہونا بھی دھول گئے اپنا بندہ ہونا بھی دھول گئے اپنے رب کی طرف رب کو مان لو اسے پہچان لو تو جنہیں یاد آ گیا وہ بول اٹھی آمنہ ہمارے رب ہم ہی مان لیا ہم مان گئے جنہیں یاد آ گیا وہ مان گئے اور جو مان گئے وہ رو پڑے رو پڑے اور گڑ گڑا کے عرض کرنے لگے ربنا فغفر لنا جنوبنا وکفر عنا سیئی آتینا وطبفنا مع الابرار ہے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے سو جن کو رب سے یہ تعلق یاد آ گیا وہ روحیں پھر عارف روحیں بن گئے اللہ حرکل عزت نے حکم دیا یا عقیم الصلاة نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کی خاتف کہ نماز سے بہتر میری یاد کا اور کوئی طریقہ ہے نماز سے بہتر میری یاد کا اور کوئی صریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں نماز قائم کرو سو جو روحیں پہچان گئیں عارف پن گئیں حکم نماز اور حکم عبادت پا کر ان کے جسم نماز میں مشہول ہو گئے ان کے جسم نماز میں مشہول ہو گئے دل پھر اللہ کی محبت کی تلاش میں مشہول ہو گئے حالت نماز میں انسان مسلح پر کھڑا سراپا انسان کا مسلح پر کھڑا ہو گیا جن روحوں کو یاد آ گیا جنہیں پھر اس کی پہچان ہو گئی جو پھر اپنے بطن کی طرف پلٹ گئیں جنہوں نے پھر اپنا رشتہ اپنے مولا سے جوڑنے کا فیصلہ کر لیا جنہوں نے پھر اپنا تعلق بندگی زندہ کر لیا وہ مسلح پر آ گئے ان کے جسم نماز میں مشہول ہو گئے ان کے دل اس کی محبت کی تلاش میں مشہول ہو گئے ان کی روح اس کے قرب کی تلاش میں مشہول ہو گئی اور ان کے باطن اس کے ویسار اور اس کے دیدار کی تلاش میں مشہول ہو گئے جب رب کائنات نے دیکھا اب یہ ہے میرا بندہ دیکھو اس کا جسم میرے ذکر میں مشہول ہے اس کا دل میری محبت میں مشہول ہے اس کی روح میرے قرب میں مشہول ہے اس کا باطن میرے ویسار میں مشہول ہے جب بندے کا ظاہر اور باطن ہر ایک سے کٹ گیا اور اس کا ہر ہر لطیفہ ہر 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 انگ اسی میں مشہول ہو گیا اس نے کہا اسے نہیں توحید کی سمجھ آگا تو توحید یہ ہوئی کہ جس کا ظاہر و باطن ہر غیر سے کٹ کے اسی میں مشہول ہو گیا جس کا جسم اس کی نماز اور عبادت میں لگ گیا ہے جس کا دل اس کی محبت میں لگ گیا ہے جس کی روح اس کی قربت میں لگ گئی ہے جس کا باطن اس کے مثال میں لگ گیا ہے نہ اس کے لطیفہِ ظاہر کو غیر سے غرض رہی نہ لطیفہِ نفس کو غیر سے غرض رہی نہ لطیفہِ قلب کو غیر سے غرض رہی نہ لطیفہِ روح کو غیر سے غرض رہی نہ لطیبہ سر کو عرض رہی نہ خفید کو عرض رہی نہ اخفا کو عرض رہی جس جس بھی اسی سمت ہے جس جس رخ اس کے کعبے کی طرف ہے دل کا رخ کعبے کے رم کی طرف ہے جس کا ظاہر و باطن ہر شئی اللہ کی یاد اللہ کی طلب اللہ کی محبت اللہ کی قربت اللہ کی طاعت اور اللہ کی محبت ہر شئی اللہ کی محبت کی طرف چل پڑی تو وہ بندہ توحید کے سفر پہ چل پڑا توحید کے عاشقوں نے کہا یہ توحید ہے تیتھے جن کی توحید جھگڑے میں پھس گئی مناظرے میں پھس گئی دنگے فساد میں پھس گئی فتووں میں پھس گئی جنہوں نے پیا نہ تھا وہ جھگڑے میں اُلج کے رہ گئے جنہوں نے ایک گھونٹ پی لیا تھا وہ جھگڑے چھوڑ کے اس میں اُلج کے مست ہو گئے تو توحید کا آغاز محبت سے ہوا جب اس کی محبت دوبارہ دلوں میں گھر ہو گئی تو عاشقوں نے کہا عارفوں نے کہا یہ کوئی نئی محبت نہیں ہے کیونکہ انہیں یاد آگا گیا پہلے جو بھولے ہوئے تھے انہیں خبر مردتا تھا جب یاد آگا تھا اور پھر وہ تڑپے پھر ان کے جسموں نے بستروں کو چھوڑ دیا جب یاد آگا جب یاد آگا تھا پھر ایک آگ لگ گئی پھر انہوں نے بستروں کو چھوڑ دیا جب وہ رات کی تنہائیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اوپر سے آواز آئی تتجافہ جنوب ہمان المزاج دیکھو یہ میرے بندے بستروں سے پہلوں کو جدا کر کے میرے لئے کرے جنہیں یاد آگئی پھر وہ دست بستا اپنی مولا کے ذر پہ سراپا قیام بن چکے ہو گئے سراپا سجود بن کے گر گئے جب ان کے جسموں کو اس نے سراپا قیام و سجود بن کے کبھی کھڑے ہوتا کبھی گڑ گڑاتے لیٹھتے دیکھا پھر وہ بولا یبی تون علی ربہم سجدہ و قیام یہ میرے بندے رات میرے حضور قیام کرنے اور سجدوں میں گزار رہے ہیں اور پھر عاشقوں کو یاد آیا تو وہ گول تھے کسی نے کیا خوب کہا کہ دن ازل سے ہے کوئی آج کا شہد آئی ہے دن ازل سے ہے کوئی آج کا شہد آئی ہے تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابر آئی ہے تھی وہ ایک چوٹ پرانی کہیے نا تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابر آئی ہے اب وہ محبت انہیں دیوانہ مار لیے کہ انہیں چین سے سونے نہیں دیتے انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے ایک ہر وقت ایک کیفیت ہے ایک لگن ہے ایک آگ ہے شیفتہ نے کہا شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگ لگی ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگ لگی یہ محبت جو معرفت الہی کا واحد ذریعہ ہے ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک قصدے کے قریب سے گزردتے عارف لوگ ہمیشہ سے اللہ کی محبت کے طالب رہے ہیں بلکہ اس کے عشق کے طالب رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے ایک باغ تھا وہاں باغ میں ایک جوان باغ کو پانی دے رہا تھا آپ نے اس جوان کو باغ کو پانی دیتے دیکھا قریب سے گزرے اس جوان نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت آپ میرے لئے ایک دعا کردیں آپ نے پوچھا جوان کیا دعا کردیں جوان نے عرض کیا حضور اتنی دعا کردیں دعا کہ اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ دے مجھے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ لے لے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ یہ تو بہت بڑی بات ہے تو تو اس کا تحمل نہیں کر سکے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا اس جوان نے کہا اچھا اگر ایک ذرہ برداشت نہیں ہوتا تو آدھا ذرہ لے کے لئے جوانوں نے یہ بات توجہ طلب ہے کتنے جوان ہیں اس اجتماع میں ہاتھ پڑا کرے جوان بورا تو رہی ہوئی ہے ماشاء ماشاء یہ بات توجہ طلب ہے جوانوں کے لئے خاصت ہے حیرت ورز کیا اگر پھر آدھا ذرہ عشق الہی کا لے کے لئے آپ نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کی کہ مولا اس جوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے پیغمبر کی دعا ایک زمانہ گزر گیا اگر سے کے بعد آپ پھر اسی راہ سے آپ کا گزر ہوا آپ کو خیال آیا کہ اس جوان کا حال تو دیکھیں جس کو عشق الہی کا آدھا ذرہ لے کے دیا تھا اس کا حال تو دیکھیں کیا باتا ہے اس کے گاؤں والوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ وہ جب سے آپ نے دعا کی تھی وہ تو دیوانہ ہو کر جنگلوں میں باتا ہے پلٹ کر نہیں آئے آپ اس کی تلاش میں نکل پڑے تلاش کرتے کرتے آپ نے اس جوان کو پایا وہ ایک چٹان پر کھڑا تھا اور آسمان کی طرف کھلی آنکھوں کے ساتھ تکتا جا جا اور اسے دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہ تھا عیسیٰ علیہ السلام قریب آئے آپ نے اس کو سلام کیا اس جوان نے آواز بھی نہیں سنی سلام کا جواب بھی نہیں دی آپ نے پھر فرمایا جوان میں عیسیٰ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نے تیرے لئے دعا کی اس عشق کے آدھے زردے کے اس نے وہ بھی نہیں سنا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کھڑا ہے اور کون کیا جا آپ کو تعجب ہوا تو اللہ عرب العزت نے وحی کی اور فرمایا کہ عیسیٰ جس کے دل میں میرے عشق کا اور میری محبت کا آدھا زرہ آ گیا ہے وہ کسی اور کی بات کیا سنے گا اور کسی اور کو کیسے پہچانے گا عیسیٰ مجھے اپنی عزت سے قسم یہ تو آواز سنانا چاہتے ہو اگر سر سے پاؤں تک اس جوان کو آری تھے چیز دو تو اس کو تب بھی خبر نہ دو کیونکہ اب یہ میرے عشق کے ساتھ جاندہ ہے یہ بن اسرائیل کی امت کے جوان کے عشق حبت الہی کی بات ادھر حضرت فزیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فزیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حج کا موقع ہے میں نے تواف کے دوران ایک جوان کو دیکھا دوران تواف اور غالباً یہ حضور داتا گنج بخش علیہ ویری رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کرمایا کشف الماجون فرماتے ہیں جوان کو دیکھا وہ کعبات اللہ کے پاس کھڑا ہے سر جھکا ہے لوگ حتین پر مقام ملتظم پر باب کعبہ پر کھڑے ہوکے دعائیں دعائیں کر رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے دعائیں ہو رہی ہیں وہ جوان خاموش کھڑا ہے دعا میں شریک نہیں ہوتا اور سر جھکا کے حیران ششدر ہے میں اس جوان کے پاس گیا میں نے پوچھا بیٹے تو دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتا تو بھی دعا کر ساری دنیا دعا کر رہی ہیں اس نے مجھے جواب دیا میں کیا دعا کر میں نے پوچھا مان اللہ سے اس نے کہا نہیں میں شرمندہ ہوں حضرت بھزیل نے یعیاز نے فرمایا کیا شرمندگی ہے اب یہ جملہ سمجھنے والا ہے اس نے کہا شرمندگی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے محلت دی تھی یہ میری عمر اور میری جوانی یہ عمر اور جوانی یہ اس نے محلت دی تھی کہ میں اس کی طاعت کی کمائی کر رہی ہوں اگر میں یہ محلت ضائع کر بیٹھا یہ محلت ضائع کر بیٹھا وقت ضائع کر بیٹھا اب اس کے ضائع چلے جانے پر شرمندہ ہوں کیا دعا با آپ نے فرمایا بیٹے اس وحشت سے نکل کر اور پھر بھی ہاتھ اٹھا اللہ کے حضور دعا کر بہت سے لوگ ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں ان کی دعاوں کے سچ کی اللہ تجھ پہ کرم کر دے گا حضرت فزیل بن عیاض نمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کہنے پر اس جوان نے ہاتھ اٹھائے اور قبل اس کے کہ اللہ یہ کہتا اس کی لفظ اللہ کا نام لیا ایک چیخ نکلی گر کے ترپا اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئے اللہ کا نام لیتے ہی روح قفص انسری سے پرواز کر گئے حضرت امام زیند عابدین رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے آتے سواری پہ سوار ہوئے اور لبیق کا کلمہ زبان سے ادا نہیں فرماتے خاموش سراپا حیرت بن کے پیٹھے لوگوں نے عرض کیا حضور امام آری مقام حج کا موقع ہے یہاں آپ قلبیہ ضروری ہے آپ لبیق اللہ ملبیق کہیں فرمانے لگے لبیق اللہ ملبیق تو مانا ہے حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں فرمانے لگے میں یہ اس لیے نہیں کہتا ڈرتا ہوں کہ کہیں لبیق کہوں تو آگے سے جواب نہ آ جائے کہ لا لبیق میں کہوں حاضر ہوں تو کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں اس ڈر کے مارے لبیق کہنے کی جرت نہیں ہو رہی غلاموں نے عرض کیا حضور پھر بھی کہنا تو بڑے گا حج کا معاملہ ہے آپ نے حمد پیدا کی اور زبان مبارک سے کلمہ کہا لبیق ایک مرتبہ کلمہ لبیق نقلا بے ہوش ہو کر نیچے گر 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 اور حج کے جملہ ایام گزر جانے تک ہوش نہیں پچھلی رات کا پھر پہر تھا لوگ اسی کعبے کا تواف کر رہے تھے اندھیرے میں ایک جوان کعبے کا غلام پکر کر زر و قطر روتا جا جا اور چہرے پر نقام اور وہ یہ کہہ رہا تھا مولا تیری ساری کائنات اتنی مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ تیری رمی زمین پر بٹی اور ریک کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ اور تیری دنیا کے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میری گناہ کائنات میں ہر شئے سے میرے گناہ پر کر رہے ہیں میں نے زندگی گناہ دی اور تیری نافرمانی میں خرص ہو گیا غفرت میں خرص ہو گیا وہ زار و قطار یہ کلمات میں جوان کہتا جا رہا تھا اور چیخو قطار کے ساتھ روتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا مولانا تیری ساری پخلوق سے بڑھ کر گناہ گار ہوں زلیل ہوں رسوا ہوں مجھرے ہوں اتنا زار و قطار رو رہا تھا وہ جوان کہ قریب کھڑے ہوئے اللہ کے کچھ مقرب مندوں کو ترس آیا انہوں نے سوچا یہ جوان شاید کوئی بڑے گناہ کبیرہ کر کے آیا کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے اس کی کہیں ساری زندگی گناہوں میں لطفت بیتی ہے اس کو گناہ یاد آ رہے ہیں اور آج بڑا شرم اندہ اور نادم ہے وہ قریب آگئے اور آگے کہا جوان سرچہرے سے پردہ تھا نکاب تو پلٹ بتا تو کون ہے اتنا بڑا گناہ گار ہے ہم بھی تیری مقرب کے لیے دعا کرتے ہیں ہم بھی تیری مقرب کے لیے دعا کرتے ہیں باقی اہلِ تماغ بھی مل کر دعا کریں گے شاید سب کی دعاوں سے اللہ تمہیں معاف کر کر دے وہ چہرے سے نکاب پلٹنے کی کوشش کی جب چہرے سے نکاب پلٹا تو پلٹنے والا غشتہ سے گر گیا کہ وہ سب سے بڑا گناہ گار بن پرونے والا امام زین اللہ بے دیدی محبت اور خشیت کی ملی جوری کیفیت بندے کو اللہ کی مارے پتا کرتے ہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں پھر اس محبتِ الٰہی کا سلہ محبت سے دیا جاتا ہے محبت کا سلہ محبت سے دیا جاتا ہے حدیثِ پاک میں ہے کہ قیامت کے دن دن جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جائیں گے تو کچھ لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا فرشتوں کو کھو گا کہ ان کی توازوں کرو ملائکہ ان کو جنت میں آرام دے جگہ محیہ کریں گے ان کو پھل دیں گے میوے دیں گے شرابِ تہور دیں گے خیمے دیں گے جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے لاتے رکھنی جائیں گے انہیں خوش کرنے کے لیے مگر کچھ لوگ جنت کی ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر خاموش کرے ہوں گے ان کی آنکوں میں ایک سوال ہوگا چپ چاند خاموش کرے ہوں گے ملائکہ حیران ہوں گے یہ کون جنتی ہیں انہیں نہ ہوروں سے مل کر خوشی ہے نہ کسور دے کر خوشی ہے نہ جنت کے باغات و محلات دے کر خوشی ہے نہ جنت کے چشمیں پھل اور میوے دے کر خوشی ہے ساری نعمتیں فراوہ ان کے ردگرد ہیں مگر یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے لا تعلق ہو کر سراکہ سوال اور حیرت بن کے کھڑے ہیں یہ کیسے جنتی ہیں وہ کہیں گے جنتیوں تم کیا چاہتے ہو اللہ پاک فرمائیں گا میرے بندوں کیا چاہتے ہو اس وقت بولیں گے مولا تیری جنت کی ہوروں کی خیر کسور کی خیر تیرے جنت کے باغات و محلات کی خیر تیری جنت کی نعمتوں کی خیر مگر ہم نے اپنی راتوں کی نید ان ہوروں کے لیے نہیں چھوڑی ہم نے اپنے پہلوں اپنے بستروں سے جدا کیے جنمر بھر جنت کے میروں اور پھلوں کے لیے نہیں مولا تُو نے ہم سے ایک بادہ کیا تھا ہم اس بادے کے پورے ہونے کے انتظار مکلے حکموں کا فرشتو فردہ ہتا دو ملائکہ کہیں گے مولا کس طرح ہتائیں یہ آپ کو کیسے دیکھیں گے حکموں کا تمہیں خبر نہیں یہ میری مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور میری محبت میں مجھے یاد کرنے والے ہیں میری محبت میں سجدے کرنے والے ہیں اور میری محبت میں عمر میرے دیدار کی طلب میں گزارنے والے ہیں پردے اٹھا دو آج میں انہیں اپنا دیدار اتا کروں گا میں ان کو دیکھوں گا یہ مجھ کو دیکھ لیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کا صدح میرے دیدار کے سوار کوئی شہر ہے انہیں اللہ کا دیدار عطا کیا جائے محبت الہی کا صلح اللہ کی محبت ہے فرمایا پھر اللہ ایسا کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوگے محبت الہی کا صلح محبت ام کے ساتھ محبت اللہ کی معرفت کا ایک دروازہ اور ایک راستہ اور اس کے ساتھ خشیت اللہ محبت اور خشیت دونوں امیعہ کے طریقے رہے اور اولیاء کے طریقے رہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام بچے تھے ابھی بچپن کا زمانہ تھا خوف و خشیت ایراحی کا عالم یہ تھا کہ بچپن میں نومری کی معصومیت میں جنگلوں میں چلے جاتے پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے سجدہ ریز ہوتے گڑ گڑاتے روتے اور کئی کئی دن اللہ کی خشیت میں کھانا پینا یاد نہ رہتا ایک مرتبہ اسی طرح ایک وقت گزر گیا تھا کسی پہاڑ کی غار میں جا کر سجدہ ریز ہوتے اور ہوتے ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آپ کی تلاش میں نکلی معصوم بیٹے کی عادت کا علم تھا کہ غاروں میں چھک کر دور عبادت کرتا ہے اور روتا ہے اور خشیتِ الہی میں ساری ساری رات مزار دیتا ہے تلاش کرتے کرتے جا پہچوں آپ اس وقت معصوم تھوڑی سب تھوڑی عمر کے لئے بچے سجدے میں گرے ہوئے رو رہے اور موت کی ایک عجیب یاد کی کیفیت تاریہ میدانِ نیشر کا تصور ہے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے قریب آئیں ان کے قدموں کی آہت وہ آواز آپ کے کان میں پڑی چونکہ دھیان سارا آخرت کی طرف تھا قیامت کی طرف تھا موت اور حشر کی طرف تھا آواز جو سنی قدموں کی تو بچون کا عالم ہے خیال کیا کہ شاید میری موت کا وقت آگیا ہے اور ملک الموت سر اٹھا کے پوچھنے لگے ملک الموت اگر روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو تو مجھے تھوڑی سی محلت دے دو میری والدہ میرے لئے پریشان ہے میں جا کر ماں کو مل آئے وہ فرمانے لگی بیٹا ملک الموت نہیں یہ وہی پریشان والدہ تم کتنا وقت مذر گیا کتنے دن کھانا پینا چھوڑ چکے ہو مامتہ پریشان ہو کے یہاں لائیے اور کہا بیٹے تم چھوٹے ہو ابھی اتنا کیوں روٹے ہو تمہیں کون سا ڈر ہے اس عمر میں یہیہیہیٰ علیہ السلام کہنے لے کہ امی جان یہ بتا دیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا پھر مجھے دو زخن ہے پھینکا جائے تو کیا آپ مجھے بچا چاہیں اللہ کا فیصلہ بدلوا لیں فرمانے لگی بیٹا نہیں اللہ کا فیصلہ تو میں نہیں بدلوا سکتی میں تو اس کی قادر و مالک نہیں تو سمانے لگی امی جان اگر قیامت کے دن آپ مجھے اس فیصلے سے بچا نہیں سکتی اب رونے سے بھی نہ روکیں جو کوشش کر سکتا ہوں مجھے کر لیں انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہیں جو اپنی امتوں کی بخشش کا ذریعہ ہے جن کو اللہ پاک نے عمر شخاط عطا فرمایا ہے انبیاء تو انبیاء جن کے غلاموں نے امتوں کی بخشش کروا ان کی اپنی خشیت کا یہ آرہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تقوی اور تحارت کا یہ عالم کہ لوگ انہیں بھی خلیفہ راشد کلتے خشیتِ الہی کا عالم یہ تھا کہ ہر رات نماز عشاء کے بعد ان کے گھر پورے شہر کے عاشق لوگ عارف لوگ عالم لوگ زاہد اور عبد لوگ جمع ہو جاتے شہر کے علماء زہاد جمع ہو جاتے اور ہر رات عشاء کی نماز کے بعد گریہ و زاری کی ایک محفل ان کے گھر بفا ہوتی اور آخرت کو اور محبت و خشیتِ ایرادی کو یاد کرتے ساری رات حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہمراپا کی علماء اور سوسیہ روتے اور اتنی رونے کی اور چیخ و بکار کی آواز آتی ایسے لگتا جیسے تازہ جنازہ ہو گیا ہے تازہ جنازہ ہو گیا ہے اس کے لیے رو رہے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اصحاب کو اپنے اہل مجلس کو تلامزہ کو تابعین اور تبا تابعین اس دور کے زاہدوں اور عابطوں تو خرمایا کرتے تھے کہ لوگوں صحابہ کرام کا عشقِ الٰہی محبتِ الٰہی خشیتِ الٰہی تعلق باللہ میں اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں اللہ کی محبت میں صحابہ کرام کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اگر تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تم صحابہ کرام کو دیوان آنا اور تمہارا حال غفرت اللہ سے دوری میں یہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو مسلمان لوگوں یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ جن کی ساری زندگی تاعتِ الٰہی پسر ہوتی جن کی پوری زندگی کائیک لمحہ عبادتِ الٰہی سے معمر ہوتا ہمارا حال کیا ہے ایک روز حضرت امام حسن پسیل رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے کسی شرار کی شخص نے آپ کے سبر کا امتحان لینے کیلئے آپ سے پوچھا کیا حضرت مصری بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یہ میرا کھتا ہے امام حضرت مصری آپ بہتر ہیں یہ میرا کھتا بہتر ہے وہ رک گئے اور ایک آہ بھر کے فرمانے لگے ہاں اگر تو قیامت کے دن میں بخشا گئے اگر میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا اور میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا تو پھر تو یقیناً میں اچھا ہوں اور اگر میں اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا تو بھئی تیرا کتہ ہی یہ یہ عالم تاتوازو اور انکساری کا بندگی اور شرمندگی کا ان لوگ جن سے دنیا نے بندگی اور تعاق کے سبط اور ایک ہم ہیں ہم بندگی پھول گئے ہماری زندگی غفرت کی نظر ہو گئی نافرمانی کی نظر ہو گئی ہم دنیا کے نشا میں بب مست ہو گئے ہرس و ہوا سے دنیا میں خرد ہو گئے اس سفری دنیا کی طلب نے ہمیں برمات کر دیا ہے ہیوانوں سے بھی بتر کر دیا ہے نہ اللہ کی تات یاد رہی نہ اس کی عبادت یاد رہی نہ آقا علیہ السلام کی نظمت غلامی یاد رہی نہ حضور کی محبت و ہم نے دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیا حضرت بابا فرید دین گنڈ شکر رحمت اللہ تعالی علی اصرار العولیاء میں بیان فرماتے ایک ولی تھا جمان تھا شب زندہ دار تھا برا متقی اور پرہز دار تھا اس کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی تات و عبادت میں مصر سائم مطار قائم اللہ جب رات کا اندھیرہ چھا جاتا وہ اپنے کمرے کی اندھیر جا کر اس نے ایک رسی لرکار رکھتی چھت کے وہ اپنے گلے میں لپیٹ لیتا اور پھر قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اپدائے شب سے آخر شب تک خدا کے حضور عبادت میں کھڑا رہتا اللہ کی تاعت میں تقوی میں محبت میں خجیت موت کا وقت آگیا مثال کے کریم اس جوان نے اپنی والدہ کو نصیحت کا امی جان میری تین درخواست ہیں آپ سے قبول فرما پوچھا بیٹا کیا آز کے امی جان پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو میرے گلے میں رسی دا جائے اور گھر کے سہن میں چاروں اطراف میری لاش کو گسیٹ کر کہنا جو لوگ اللہ کی طاعت اور عبادت سے بھاگ کر نافرمان ہو جاتے ہیں ان کا حشر انجام یہ ہوتا ہے میری لاش کچھنا اور کہنا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے دوسری درخواست یہ کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیں کہ لوگ میرا چہرہ دیکھنے کے لئے آئیں اور معلوم نہیں وہ دیکھا جانے کے قابل ہوگا یہ تیسرا یہ کہ جب مجھے دفن کر لیں تو کچھ دیر میری قبر پہ کھڑے رہے آپ نیک ہیں جب عذاب والے فرشتے مجھے عذاب دینے کے لئے آئیں تو شاید آپ کے قدموں کے دفع معافی ہو یہ درخواست یہ خشیت ایلہی اس کے بعد جب بروق قفص انسلی تو ماں نے محض تعمیر ارشاد کے لئے ایک ہلکی رسی بس گلے میں ڈالی تاکہ میں بیٹے کی اس خواہش کو برا کر گا ابھی وہ دھاگا سا گلے میں ڈالا ہی تھا کہ آواز آئی بار گہ انوحیت سے ندائے غیب آئے فرمایا کہ خاتون اس کے گلے سے رسی نکال لے یہ تو خدا کا دوست تھا یہ خدا کا حبیب تھا اور خدا کے دوست بشان بڑی اچھی ہوتی موزز حاضرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی حالت مبارک جو اپنی عمل سے امت کو دکھائی اور بتائی محبت الہی اور خشیت الہی حضرت عائشہ شنیقہ رضی تعالی فرماتی کہ خشیت الہی اور محبت الہی میں آقا کا عالم یہ تھا کہ جب نماز اور عبادت کا وقت ہوتا آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا اور حالت اتنی اس نوبت کو پہنچ جاتی کہ ہم آپ کو پہچان نہ سکتے اور آپ ہمیں پہچان جاتی جب رات چھا جاتی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ بستر چھوڑ کر قیام سجود کے لیے مہب ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ آپ کے سینہ اقدس سے اللہ کی خشیت میں روتے روتے ہنڈیا کے عبال کسی آواز آت اور آنسوں سے آپ قریش مبارک کئی بار تر ہو جاتی یہ رات تھی شابان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضور علیہ 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 اندھیری رات اٹھ کے تلاش کرنے لکھ دور جا کے دیکھا تو آپ سجدے میں اور گریوں ساری کا ایک عجیب آلم ہے آپ قریب گئی تو آقا نے پوچھا مانا آنے والے تُو کون حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ جواب دیتی آنا عائشہ تو یا رسول اللہ آقا میں عائشہ ہوں حضور علیہ صلی اللہ سلام بولے مانا عائشہ عائشہ کون آپ کانت تھی اور کانت تر عرض کرنے لگی عائشہ بن توبی بکرن حضور میں حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ یہ جنت نہ ہو سکتی کروں کہ آن کی سو جاؤ عمت نہ ہو سکتی آقا علیہ سلام نے فرمایا من ابو بکر ابو بکر کون پھر تڑپ گئی عرض کیا ابو ابی کو ہافت آیا رسول اللہ حضور ابو بکر جو حضرت ابو پر پلٹائیں سمجھ گئی کہ اب مائیشت الہی میں اور تعلیو کے الہی میں اور فرما تے الہی میں آقا پر وہ کیفیشت کاری ہے کہ کائنات میں کسی کی بیٹا نہیں حضور علیہ سلام جب گھر کشنی لائے یہ رات کا وقت تھا اگلے دن عفاقہ تھا حالت سے عرض حضور علیہ سلام فرمانے لگے آئیش مجھے کبھی کبھی اپنے رب سے معیت خاص کی گھڑی رسمت ہوتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں قربت خاص کا ایک مقام نصیب ہوتا ہوں اور جب میں اس خاص معیت الہی کی گھڑی میں ہوتا ہوں نہ کوئی مقرر فائشتہ میرے اس مقام کو پاسکتا ہے اور نہ کوئی بھرگ زیدہ نبی اور رسول میرے مقام کو پاسکتا ہے اس وقت نہ کوئی مجھے پہچان سکتا ہے نہ میں کی نیچے رہ گیا عالم ملک نیچے رہ گیا عالم لاہود نیچے رہ گیا عالم ہاہود نیچے رہ گیا جب گابہ کو سیر بھی نیچے رہ گیا ادھر آپ تھا ادھر معبود تھا نہ کسی کا وہم و گمار ادھر تھا نہ کوئی مشریشت تھی ادھر مصطفی خدا کو تک کیا مانتے ہو مائیہ تھی رہیہ تھی کہ کوئی اور ہوتا تو صرف ایک شہ مانتا کوئی اور ہوتا تو صرف ایک شہ مانتا اور وہ یہ کہتا مولا اب نے اتنا قریب کیا ہے اب پلت کرنا دیں اب واپس دنیا میں نہ پھے اب دنیا کے اس مات دی واحول کو نہ پھر پتھر لگتے تھی یہاں دانوں کے تھی پرستے تھی یہاں کوئی اور ہوتا تو کہتا مولا اپنا بہجاز دیدار کرایا ہے اپنی قربت خاص سا کی شراب پھرائی ہے اپنا جمال اور رخ زیوہ اور حسن لازال دکھایا ہے مولا اس کا وقعہ سے انہ اوہدنا کی گود میں بیٹھا کر اب واپس نہ کوئی اور ہوتا تو یوں ارز کرتا مگر اللہ نے پوچھا محبوب یہاں آ کر کیا آمدے ہو ارد کے حضور اپنی امت کی بخش مان امت کی بخش مان اس امت کے لیے واپس دے امت کی سلامتی مان وہاں سے امت کی سلامتی کی خاطر حضور پلٹا ہے پلٹا تو رب نے کرم یہ کیا کہ محبوب تو امت کی خاطر زنی پر واپس جا رہا ہے اس قرب کو چھوڑ کر زنی پر جا رہا ہے جا محبوب تمہیں امت کی سلامتی بھی دیتے ہیں اور زنی پر تجھے کعبہ کو سن دیتے اب تو جہاں جائے گا محبوب جب تیری تبیشت چاہے گی تو پھر نماز میں آنا اللہ اکبر کرنا مسلحے پر ادھر نماز قیام اور سجود میں تیرا سر سجدے میں ہوگا ہر سجدہ تیرا پھر کعبہ کو سجدے ہر سجدہ تیرا مقام ہے ادھر بن جائے گا محبوب یہ جلوے یہ جلوے یہ قربت یہ لذت یہ حلاوت یہ قفیت جو آج اس گری تجھے آتا کی ہے جا امت بلائی کی خاطر جب سجدے میں جائے گا ہم تجھے پھر سی مقام پر لے آئیں گے جب کبھی حضور کو کعبہ کوسین کی یاد ستاتی تھی کعبہ کوسین کی یاد ستاتی تھی اور مقام اوہدنا کی یاد آتی تھی وہ حضرت بلال کو کہتے ارہنا یا بلال آؤ آزان کہو ہماری روح تڑپ رہی ہے آزان کہو جلدی جلدی تاکہ ہم نماز شروع کریں جب نماز پڑے جس مسلح پر ہو مقام کعبہ کوسین تو اللہ باقی نے فرمایا میں نے اس میراج کا حصہ امت کو بھی دے دیا اصلاة میراج المؤمنین میری امت کی میراج نماز میں رکھ دی گئی ہے اگر لوگو تم بھی قربت الہیہ کا لطف پانا چاہو تم بھی میت الہیہ کا قیف پانا چاہو تم بھی اس کی بار کا ہے قرب میں پہنچ کر اس کی انعیتوں کی لذت اور حراجت اور چاشنی دیکھنا چاہو تو نماز ہے خشیت اور محبت کی کیفیت میں خشیت اور محبت کے حال میں اس نماز میں چلے جایا کرو تمہیں بھی میراج کے کچھ انوار مر جائے اور پھر خاص طور پہ آقا یہ بھی بتا دیجئے نماز کس وقت کی فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے بھی وہ خاص قربت میراج کی رات کو دی گئی تھی یوں تو ہر وقت کی نماز اللہ کا قرب دیتی اگر نماز میں میراج کی لذت کھانا چاہتے ہو تو تم بھی جبراد چھا جائے جبراد کی انجھریں چھا جائے اور ہر کوئی سو جائے ہر کوئی اپنے پہلو بستر سے لگا کر سو جائے جبراد کا آرام نرم و گدار اس لیٹے رہنے کے یہ آوازیں دے رہا ہو اگر اس میراج کی لذت چکھنی ہے اس وقت اٹھا کرو اور فرمایا بے شک دو رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو مگر رات کا اٹھ کر اس وقت مولا کو یاد کرنا تمہیں لذت میراج سے آشنا کر دے گا فرما اِنَّا ناشیت اللی ہی اشج و و اقو مقی لہ راتوں کو اٹھنا نفس کو روند دیتا ہے اور بڑی سیدھی بات نکالتا ہے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَتْ رَحِيْنَ اَتَلَّتْ جب رات سا جائے تو نفل بڑا کرو اَسَائِ یَبْ اَسَا رَبُّ کا مقام محمودہ محبوب یہی رات کی عبادت ہے تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دیں فرمایا لَيْسُ سَوَاعًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْمُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ مسلمان تو مسلمان رہے یہودیوں میں اہلِ کتاب کچھ لوگ تھے جو راتوں کوٹھ کے عبادت کرتے تھے محبت اِلَاہِ اور خشیت اِلَاہِ کا آخر مختبعہ کر رہا ہوں کہ محبت و خشیت کی لذت پانے کا وقت رات میں ہمارے دن اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں راتیں غفرت میں گزر رہے ہیں لوگو ہم کم کچھا جائیں ہم کیا کم آرے دن خدا کی نافرمانی میں بزر بسر گئے راتی غفرت میں بسر ہو رہی اسی حالت غفرت میں موت آ جائے گی اور ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل نہ ہوگے محبت و خشیت الہی کی رزت رات کے اندھیرے میں رات کے جاگنے میں آج پندرہ شابان کی رات کا جاگنا آپ کو رب کی محبت و خشیت کے لیے راتوں کے جاگنے کا پیغام دینا چاہتا آج کی رات کا جاگنان رات کے جاگنے کا پیغام بن جائے فرمایا میرے محبور اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں یہودیوں میں یہودیوں اور عیسائیوں میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے مسلمانوں سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہ سمجھ نہ لیسو خوا سارے ایک جیسے نہیں من اہل کتاب امت خائمہ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب رات کے اندھیریں چھا جاتے ہیں تو میری آیتوں کی تلا شروع کر دیں وہ ہم یف جدو اور رات کے اندھیروں میں سجدے کر دیں تو جنہوں نے رات کے اندھیروں کے سجدوں کو اپنایا رات کے اندھیروں کی تلا رات کو اپنا آیا رات کے اندھیروں میں جاگنا اور عبادت کرنا اپنا آیا وہ اہل کتاب میں سے ایک روز پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جو کی روٹی کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا کچھ زیادہ نید آ گئی اس رات لیٹے فجر کے وقت اٹھے اور رات کے اندھیرے کا اٹھنا نہ ہو سکا جب صبح اٹھے تو وہی آئی رات کے اندھیرے میں یحی علیہ السلام اٹھنا نہ سکے رات کے نفر نہ سکے رات کے سجدے کر نہ سکے اسی صبح ہو بھئی آئی اللہ پاک نے فرمایا یحی کیا میرے گھر سے کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے فرمایا یحی کیا مجھ سے کوئی اور بہتر ہمسائی مل گیا ہے میری ہمسائی سے بہتر کوئی اور ہمسائی مل گیا کوئی اور اچھا گھر مل گیا فرمایا یحی اگر مجھے اپنی عزت تک اگر ایک بار جنت تو جنگ کے شاق سے تیری چرد تکل جائے اور تیری جان نکل گیا اور ایک بار اگر دو زخ کو چھاک لے تو دوزق کے خوف سے تیری چرد تکل جائے اور جان نکل جائے ارے دوستو یہ جنت کا شاق اور دوزق کا خوف اس کی کیفیت تو پیغمبر کو بتائی جا رہی ہے کہ جان نکل جائے اور چرد پگل جائے اور تمہارے اپنے عالم یہ ہے کہ یہ تو اس کا عالم ہے اور اگر میرے حسن تو جان راتوں کو جان والے اللہ کے دیدار سے بہرہ یاب کیے جاتے ہیں اللہ کے حسن جمال سے بہرہ یاب کیے جاتے ہیں اس لیے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک روز زارو کتار رو رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت زارو کتار کیوں رو رہے فرمانے لگے میں کیوں نہ روں آنسوں کی جھڑیاں کیوں نہ گراؤں اس لیے کہ جب رات ہو جاتی اور لوگ سو جاتے اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے دوست دوست کے پاس تنہا جا بیٹھتا ہے تو اہل محبت راہ کے اندھیرے میں اٹھ اور محرابوں میں جا کر روتے اور آنسوں گراتے اور جب ان کے آنسوں گرتے ہیں زمین پر اہل محبت کے آنسوں تو ان آنسوں کو دیکھ کر اللہ پاک جبرئیل امین کو آواز دے کے کہتے ہیں جبرئیل دیکھ میری محبت کرنے والے کے آنسوں گر گر پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے کلام سے رذت آتے اور میرے ذکر سے راحت پاتے وہ میری نگاہ میں رہتے میں ان کی خلوت گاہوں میں ان کو دیکھتا ہوں ان کی احظہری کو سنتا ہوں ان کے رونے کو دیکھتا ہوں اور فرمایا جبرئیل مجھے اپنی ذات عزت کی قسم رات کے اندھیر میری محبت میں رونے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے فردہ ہٹا دوں گا اور کہوں گا میری محبت میں رونے والے رات وں کو ٹھوٹ کر آج جی بلکی میرا دیدار کرنا فرمایا جب اتنے بڑے وعدے ہو گئے تو میں کیوں نظار اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے وہ میرا شوق رکھتے ہیں میں ان کا شوق رکھتا ہوں وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں انہوں نے پوچھا پیغمبر نے باری تعالیٰ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن پر سائوں کو اس طرح تکتے ہیں جیسے چرواہہ اپنی بھیر بکریوں کو تکتا رہتا ہے وہ سورج کے غروب کا انتظار کرتے رہتے ہیں گریہ دیکھتے ہیں سورج کب غروب ہوگا رات کے اندھیرے کب آئیں گے وہ اس طرح رات کیامت کا انتظار کرتے ہیں جیسے پرندے اپنے آشیانیوں کی آشیانیوں کی طرف جشم براہ ہوتے اور جب رات چھا جاتی اندھیرہ ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزی ہوتا ہے اس وقت وہ بندے اپنے پاو کے بل میرے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں اپنے چہرے میرے سامنے زمین میری میری بارگاہ میں نجا کرتے ہیں مناجا کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں میرا کلام تلاوت کرتے ہیں مجھے بھکارتے ہیں میرے لئے روتے ہیں مجھ سے منجہ کے کرتے ہیں میری سماج کے کرتے ہیں فرمایا میرے بندوں میرے نبی خدا کی قسم میں اپنی سو کی قسم کھا کہتا ہوں میں ان کا ایک کلمہ سنتا ہوں جب وہ میری بارگاہ میں راتے اور منجہ تو سماج کرتے ہیں مجھے منانے کے لئے تو میں ان پر تین انایتیں کرتا ہوں کتنی تین پہلی انایت اپنا نور ان کے دلوں میں ڈاو لے رات دیر اٹھ کر رونے والو محبت الہی میں عشق الہی میں اپنا آرام تج کر دی ہمیں کیا خبر ہم نے تو یہ لذت چک نہیں دیکھی ہم نے یہ رہن اپنا کے نہیں دیکھا فرمایا کہ میں پہلی ان آیت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈاو دیتا ہوں اور اپنے اسرار پر ان کو مترے کر دیتا ہوں وہ لوگوں کو میرے راز بتاتا پھر میں دوسری ان آیت کرتا ہوں اور دوسری ان آیت میں ان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اگر ساتوں زمینے اور ساتوں آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا ایک بندہ اس سے بھی اچھا کرتا ہوں کہ میں اپنے ذات کے لفظ کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور خود ان کی طرف نظر التفات کرتا اور بتاؤ جس کی طرف میں خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو اللہ رب العزت نے یہ کیفیتیں اس لئے عطا فرمائیں اور پھر ہم گراتیں عطا فرمائیں تاکہ ان رات کے اندھیروں میں ہم اللہ کے لئے اٹھنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں آج کی رات برکتوں اور سعادتوں والی رات نصیب ہوئی اس رات ایک تو اللہ سے بخشش مانگ مغفرت مانگ نہیں چاہیے اور سب سے بڑھ کر آج کی رات کے جاگنے کے سبب اور جاگنے کے سببے سے عمر بھر رات کا جاگنہ مانگ چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات بھی جاگتے رہیں نہیں اللہ نے بھی اگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کا جاگنہ مانگ چاہیے آج رات کا جاگنہ اگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کے جاگنے کا باعث بن جاہ اٹھنا جاگ مجھے یاد آ رہا ہے میں کوئٹہ میں تھا حضور قدرت العلیاء حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالی نے مجھے یہ بات بتائی فرمانے لگے اگلے زمانوں میں ایک بستی میں لوگ بڑے گناہ گار تھے بڑے گناہ ان پر عذاب آیا ساری ارد گرد کی بستیاں تباہ ہو گئی ان میں ایک بستی بچ گئی اس بستی کے لوگ کوئی متقی پریزگار بھی نہیں تھے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں بچ گئے کسی نے پوچھا باری تعالی اس بستی کو تو نے کیوں بچا لیا اللہ پاک نے بھی فرمائی کہ اس بستی کے لوگ رات کو جاگ تھے اور میری عبادت کرتے مجھے یاد کرتے ہیں رات کو اللہ کے ذکر کے لیے جاگ آگ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان چاند لوگوں کے رات جاگ نے کے باعث پوری بستی کو عذاب سے اللہ پاک نے بچا جا کراچی بالخصوص اور پاکستان پورا بالعموم عذاب کی لپیٹ اللہ کی ناراض کی لپیٹ ویسے تو پوری امت مسلمہ عذاب موسنیہ میں کیا ہو رہا کشمیر میں کیا ہو رہا افغانستان میں کیا ہو رہا کوئی فارمولہ کوئی معاہدہ کوئی سیاسی کابش میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عذاب سے ہم کو بچا نہیں سکتی سارے راستے پیدا ہو جائیں گے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کی راہ پر آ جائیں اللہ کے حضور گر پڑھیں اپنے گناہوں کی اجتماعی طور پر قبعہ اور نافرمانی کی ہمیں سرک کر دیں ہم نے اللہ کو ناراض کی اللہ کے رسول کو ناراض کی ہم نے دین اسلام سے بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو چھٹایا لوگو اس کراچی کی بستی میں آمن بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی آت راکھوں کو اٹھو کچھ سجد اللہ کو کچھ آنش اللہ کی بندگی کی طرف لاکھو اس سے اپنا ٹھوٹا ہوا تعلق جوڑو اسے مناو وہ راضی ہو گیا سارا آمن بحال شر خیر سے بڑے سے بڑے طبقے شر کائن کرنے والے چاہیں گے بھی تب اگر اللہ نے خیر عطا کرنے کا فیصلہ کر خیر موتل کر گئی ہے خیر موتل کر گئی ہے رحمت روک کی گئی ہے روئے جڑ جڑائے مہم مانگے توبہ کریں اور عارضی توبہ ایک رات کی دائیں توبہ کریں اپنے عمال و عوال کی اصلاح کر لیں رب کا سچا بندہ بن جائیں بندگی کی راہ پر چل پڑے آقا کی غلامی کا حق عطا کریں اور ایک رات کو اٹھ کر چند قطرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانے کا طریقہ کریں رحمت بہانے ہو جائیں اللہ کا فضل ہو جائیں گے اس کی برکات مصد ہو جائیں گی اور نہ صرف کراچی بلکہ پوری سرزمین پاکستان اللہ پاک کی رحمتوں سے سرسر سر یہ آج کی رات کے جاب نکھ ہے کہ اللہ کے حضور دعا بھی کریں عزم بھی کر لیں کہ عمر بھر جتنے دن زندگی کے بقیہ ہیں جو گزر گئے وہ گواں دیئے گئے اس پر شرمندہ ہوں سر کرنے رونے کی نہ کر دیں اور اپنی پوری زندگی کے طور کریقوں کو اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی غلانی کے تابع کریں اللہ تبارک وطالعہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے وما علیہ نا اللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل